سٹوڈنٹس بات کریں گے ٹائپس آف آپٹیکل فائبرز کی آپٹیکل فائبرز کی ملی تین ٹائپس ہیں اور یعنی کہ اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو تھری ٹائپس ہیں اور یہ ہم ان کو تین کلاسز میں یا تین ٹائپس میں کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو دو چیزوں پر یہ بیس کرتے ہیں تو وہ کونسی دو چیزیں ہیں بیسیکلی ہم وہی ابھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور یہ جو تین ٹائپس ہیں یہ پھر ڈیٹیل میں لگ سے ڈسکس کریں گے ابھی صرف یہ ڈسکس کریں گے کہ کن چیزوں پر یہ کلاسفکیشن ہوتی ہے تو ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم موڈ کی بیس پر کلاسفکیشن کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ ریزن آف کلاسفکیشن کیا ہے ریزن آف کلاسفکیشن کلاسفکیشن تو وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ دو ریزن ہیں تو پہلی ریزن جو ہے وہ ہے موڈ موڈ تو موڈ سے کیا امراض ہے ایکچلی موڈ سے امراض ہے میتھڈ آف پروپیگیشن آف لائٹ ٹھیک ہے میتھڈ آف میتھڈ آف پروپیگیشن پروپیگیشن یعنی کہ لائٹ کس طرح سے کس انداز میں ٹریول کر رہی ہے آپٹیکل فائیبر میں پروپیگیشن مطلب ٹریول کرنا موڈ کرنا آپٹیکل فائیبر میں آف لائٹ تو ہم جانتے ہیں کہ ٹوٹل انٹرنل ریфylecشن کی بیس پر بھی جو ہے وہ لائٹ ٹریول کرتی ہے اور کنٹینیوز ریفریکشن کی بیس پر بھی ٹریول کرتی ہے اور دونوں 씨 distanz بھی ہوسکتی ہے یعنی کہ کنٹینیوز ویورائٹ جو ہے بھی دونوں پروپیگیشن کو فالو کرتے ہوئے at a time we light جو ہے وہ travel کر سکتی ہے تو ایکشلی یہی method ہیں یعنی کہ یہ دو method بنتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ ہے total internal reflection total internal reflection internal reflection reflection اور دوسرا جو method ہے وہ ہے continuous reflection continuous refraction refraction اور دونوں combinedly بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تین method light جو ہے follow کر سکتی ہے تینوں یعنی کہ پہلے والا follow کر سکتی ہے دوسرے والا follow کر سکتی ہے اور تیسا method یہ ہے کہ دونوں combinedly جو ہے وہ follow کرے تو یہ third method بن جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ہے mod تو اس کی base پر اگر صرف ایک follow کرے اگر light صرف ایک mod follow کرے صرف ایک method follow کرے تو ایسی fiber جس میں light صرف ایک method follow کر رہی ہے اس کو ہم جہاں وہ single mod کہتے ہیں single mod single mod میں light صرف ایک method follow کرتی ہے پروپیگیشن کا اپٹیکل فائبر کے اندر مطلب single mod مطلب one method method of propagation تو پروپیگیشن تو دوسرا جو mod سے related جو دوسری type ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے multi mod یعنی کہ ایک single mod ہے اور دوسری جو ہم classification کرتے ہیں mod کی base پر وہ ہے multi mod multi multi mod تو اس سے مراج یہ ہے کہ light ایک سے زیادہ method follow کرے گی یعنی کہ دونوں follow کر سکتی ہے at a time more than one یعنی یا ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں two methods یا both methods لکھ لیتے ہیں both both methods methods ٹھیک ہے دونوں ہی method follow کرے گی light propagation کے لیے تو یہ ہے mod کی base پر classification جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ light اگر جو ہے وہ ایک mod follow کرے اب mod سے مراج یہ ہے کہ method of propagation تو method of propagation ہم نے دیکھا ہے کہ دو طرح کی ہیں ایک total internal reflection ہے اور دوسری continuous reflection ہے تو اب light ان میں سے کوئی ایک follow کرے کسی optical fiber میں travel کرنے کے لیے تو پھر اس fiber کو جس میں light صرف ایک method follow کر رہی ہے propagation کے لیے تو ایسی fiber کو ہم single mod کہتے ہیں اور پھر وہ fiber جس میں light ایک سے زیادہ یعنی کہ دونوں ہی method follow کرے اور بار بار follow کرے تو اس fiber کو جس میں light دونوں method follow کرتی ہے consecutively تو اس کو ہم پھر multi mod کہتے ہیں تو یہ تو ہو گئی mod کی base پر ہم نے کہا تھا کہ reason of classification دو ہیں ایک تو ہے mod اور دوسرا پھر index کی base اور index actually refractive index کی بات کر رہے ہیں students کہ refractive index کی base پر دوسری classification ہوتی ہے اب refractive index کی base پر classification کس طرح سے sorry یہ second reason of classification ہے refractive index refractive refractive index تو اس کی base پر کیسے ہم classification کرتے ہیں تو اب اگر light میں جو ہے sorry اگر fiber میں refractive index جو ہے وہ suddenly change ہو جائے یعنی کہ sharp boundary ہو تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ پہلا case refractive index کا یہ بنتا ہے ہم جانتے ہیں کہ light کی total internal reflection اور continuous reflection جو ہے وہ refractive index میں change کی base پر ہی ہوگی جہاں پہ refractive index change ہوگا boundary پہ وہیں سے total internal reflection ہو سکتی ہے اور وہیں سے ہی refractive سکتی ہے تو پھر اس طرح سے ہم جو refractive index ہے یہ اس کے بعد فورن سے refractive index change ہو جائے تو sudden change ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یا sharp boundary لکھ سکتے ہیں sharp boundary 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 اور اب between the layers of optical fiber optical fiber یعنی optical fibers کے اندر layers ہوتی ہیں اور دو طرح کی layers ہوتی ہیں تو ان دونوں layers کے درمیان میں اگر sharp boundary ہو اور sudden refractive index change ہو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں sudden change in refractive index کو index لکھ لیتے ہیں index تو ایسی fiber کو step index fiber کہتے ہیں اگر sudden change ہو index میں layers کے درمیان fiber کی layers کے درمیان step index step index آف دہ فائبر آف دہ فائبر ٹو دہ فائبر ٹو دہ باؤنڈری تو ایسی فائبر جس میں گریجولی چینج ہو رہا ہو ریفریکٹیو ڈیکس کا سینٹر سے باؤنڈری کی طرف تو ایسی فائبر کو ہم گریڈڈ اینڈیکس کہتے ہیں گریڈڈ اینڈیکس یعنی کہ اینڈیکس سے مراد ریفریکٹیو ڈیکس تو اب ہم نے دیکھا کہ دو ریزن جو تھے ایک ریزن تھا موڈ کا کہ کس موڈ میں لائٹ پروپیگیٹ کرے گی فائبر میں تو وہ اور دوسرا یہ کہ جو ریفریکٹیو ڈیکس ہے وہ کس طرح سے چینج ہوگا اپٹیکل فائبر میں جس کی بیس پر جو ہے وہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن یا کنٹینس ریفلیکشن ہو سکتی ہے تو وہ ہم نے دونوں ریزن ڈسکس کر لیے تو اب ہم ان دونوں ریزن کو کمبائن لی اگر دیکھیں تو پھر اس کی بیس پر ہم فائبرز کے کو نیمنگ کر سکتے ہیں یا ان کو نام دے سکتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ فائبر ہوتی ہے یعنی کہ اگر یہاں پہ 3 ٹائپس آ فائبر میں اب ڈیفائن کروں 3 ٹائپس کو اب ڈیفائن کروں تو کیا نام دے سکتے ہیں ان کو ہم اسی کلاسکیشن کی بیس پر جو اوپر ہم نے ریزن ڈیفائن کی ہیں ان کی بیس پر تو ہمیں سب سے پہلے ایک ٹائپ آتی ہے جس میں سنگل موڈ ہوتا ہے ایک ہی موڈ میں لائٹ جو ہے پروپیگیٹ کرتی ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی بیس پر تو وہ کہلاتی ہے سنگل موڈ اور پھر اس میں جو ریفریکٹیو انڈیکس ہے وہ سڈنلی چینج ہوتا ہے باؤنڈریز کے درمیان میں تو اس لئے اس کو ہم سٹیپ انڈیکس کہتے ہیں سٹیپ انڈیکس تو اس طرح سے کمپلیٹ نام بن جاتا ہے اس فائبر کا سنگل موڈ سٹیپ انڈیکس فائبر سنگل موڈ سٹیپ انڈیکس فائبر اور دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ موڈ فالو کرتی ہے لائٹ فائبر کے اندر پروپیگیٹ کرنے کے لئے تو اس لئے اس کو پھر ملٹی موڈ ملٹی ملٹی کے سپیلنگ جو ہے وہ کریک لیل سے ملٹی موڈ اور پھر اس میں بھی ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ شاپلی چینج ہوتا ہے تو اس لئے سٹیپ انڈیکس ملٹی موڈ سٹیپ انڈیکس فائبر اب تیسری ٹائپ ایسی ہوتی ہے جس میں موڈ تو ملٹی ہی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ میتھرڈ فالو کرتی ہے لائٹ پروپیگیشن میں لیکن اس میں ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ گریجولی چینج ہوتا ہے تو اس فائبر کا نام ہے ملٹی موڈ ملٹی موڈ گریڈڈ انڈیکس گریڈڈ انڈیکس فائبر تو سٹوئنٹس یہ وہ تین ٹائپس ہیں فائبرز کی جن کی آپ نے کلاسفیکیشن دیکھی کہ کس طرح سے ہم اس کو کلاسفیک کرتے ہیں مزید ان کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم نیکس لیکچرز میں ڈسکس کریں گے ٹائپس موسیقی